سلدی ہوں یا گرمی ہوں ہمارے جو ہاتھ پاؤں کی جلد ہوتی ہے جو رنگت ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے ٹو ٹون ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خود رپان اس میں آ جاتا ہے فائن لائن رنکلز جھرییاں آ جاتی ہیں ہاتھوں کے اوپر بھی فیس کا تو ہم بڑا خیال کرتے ہیں لیکن ہم ہاتھوں کا خیال اس طرح سے نہیں کرتے تو فیس کے اوپر ہم ہر چیز لگاتے رہتے ہیں لیکن ہاتھوں اور پاؤں کا ہم خیال نہیں کرتے میں پہلے بتا دوں کہ ابھی جو آج کی ریمیڈی میں بتا رہی ہوں وہ صرف اور صرف ہاتھوں اور پاؤں کے لیے ہے فیس پر آپ یہ چیز یوز نہیں کر سکتے تو جو آج کی ریمیڈی ہے وہ خاص طور پہ ہاتھوں اور پاؤں کے لیے ہے جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں بہت سے دہ خراب ہو جاتے ہیں خود رہے ہو جاتے ہیں رف ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کی جو ٹون ہے وہ بالکل گری میں چلی جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس پر سنٹین ہو جاتی ہے اور آپ ایسا چاہتے ہیں کوئی ایسا منیکر پیڈی کیور مہنگا آپ بزار میں یا مارکریٹ میں جا کے لے نہیں سکتے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے آج ایسی یہ کریمیڈی تیار کرنی ہے گھر پر آپ بہت بہترین طریقے سے کیسے منیکر پیڈی کیور جو ہے نا وہ اس جیسا بہترین سالون جیسا ریزیلٹ آپ لے سکتے ہیں تو چلیئے یہ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہجاب اور آج آپ لوگوں کے لیے میں جی لے کر رہی ہوں بہت زبردست قسم کی گھر میں آپ کیسے منیکر پیڈی کیور جیسا ریزیلٹ جیسا سالون مولا ہوتا ہے آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہاتھ پاؤں خوبصورت دنا سکتے ہیں صرف اور صرف ستر روپیز میں وہ کیسے یہ ہے ہمارے پاس ایک بلیچ کوئی بھی بلیچ آپ استعمال کر سکتے ہیں ویسے یہ والی بلیچ جو ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں کے لیے بہت بہترین ہے اس کا ریزیلٹ ہاتھوں اور پاؤں پر مجھے بہت اچھا ملا ہے میں بہت کام جو بلیچ ہے اس کو سپورٹ کرتی ہوں فیس کے لیے بھی اور ہاتھوں اور پاؤں کے لیے بھی لیکن اس کا جو ریزیلٹ مجھے بہت اچھا ملا ہے اور جس طرح میں نے یوز کروائی ہے تو مجھے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ملا کرنا ہم نے کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو اس بلیچ کا جو ڈیولپر ہے نا وہ ہم نے لے لینا ہے کوئی ساتر روپے کی ہے اور میں پہلے بھی اس کو یوز کر چکی ہوں فیس کے لیے میں نے نکال کے بنائی تھی تو اس کا جو کریم ہے جس کو ہم ڈیولپر بولتے ہیں کریم بولتے ہیں یہ ہمارے پاس رکھی ہوا ہے ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس کی یہ ہم کریم یوز کریں گے ہم نے اس کا پاورڈر یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے جی ہم نے صرف اور صرف اس کی پریم یوز کرنی پاورڈر ہم اس کا یوز نہیں کریں گے پھر ہم اس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر کیسے استعمال کریں گے میں یہ ابھی آپ کو بتاؤں گی اور کون کون سی چیزیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے جس سے جو اس کا ریزیلٹ ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے جی کریم جو کہ ہماری ہے اس ڈیویلپر کی کریم ہم نے یہاں پر لی ہے اب اس میں ہم نے کیا ڈالنا ہے جی اس میں ہم نے ڈالنا ہے اپنے ویٹیمن ای کے جو یہ والے کیپسیول ہیں یہ ہم ڈالیں گے سوری یہ جو وائٹننگ کے کیپسیول ہیں یہ ہم ڈالیں گے دو اس کے اندر دیکھو یہ سارے انگریڈینٹس ایسے ہیں جو کہ آپ کو آرام سے مل سکتے ہیں اور سیلون میں آپ کسی بھی سیلون میں چلے جائیں تو جو چیزیں یوز کروائی جاتی ہیں مینیکر پیڈی کیر کے لیے وہ تقریبا تقریبا یہی چیزیں ہوتی ہیں ایسا تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اب ہم نے اس کے اندر ڈال لی ہیں جی دو کیپسیول اور جو چیزیں میں جیسے جیسے بتاؤں گی آپ نے بلکل ویسے ویسے ڈالنی ہیں کوئی چیز اس میں سے آپ نے اسکپ نہیں کرنی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیمن لیمن آپ لوگوں نے ضرور ڈالنا ہے ویٹیمن سی ہے بلیچنگ ایجنٹ ہے بیج ہم کوئی نہیں بعد میں اٹھا لیں گے اگر اس میں گر بھی گئے تو خیر ہے تو یہ ہم اس کے اندر لیمن ڈال دیں گی چھوٹا لیمن تھا تو میں نے فل کر کے ڈالا ہے اور بڑا لیمن ہوتا آپ نے صرف ہاف ای ڈالنا ہے ٹھیک ہے ابھی بیج آج میں اٹھاتی ہوں اس کے بعد ہی آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ ہے میرے پاس میٹھا سوڈا یہ جو کھانے والا سوڈا ہوتا ہے نا یہ میرے پاس میٹھا سوڈا ہے تو یہ آپ نے یہ والا جو ایک چمچ بھر کے ہے نا یہ آپ نے ڈال دینا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ بلیچ صرف ہاتھوں اور پاؤں کے لیے ہے فیس کے لیے نہیں ہے سمجھائی میری بات کی آپ ہاتھ اور پاؤں پر اس کو استعمال کریں گے آپ اس کو فیس پر استعمال نہیں کریں گے تو آپ ایک دفعہ جب اس کو لگا لیں گے تو آپ یقین کیجئے گا کہ اس کے جو ریزیلٹ ہوں گے وہ اتنے کوئی بہترین آپ کو ملیں گے کہ آپ کے جو ہاتھوں اور پاؤں میں آپ کو اور کچھ لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور اس کا جو ریزیلٹ ہوگا بہت اچھا ہوگا وہ بھی اس کے بعد آپ نے کوئی بھی جو ہے نا اپنے پاس کوئی بھی جو فیرنس کریم رکھی ہے اس کا تقریبا ایک چمت بھر کے ڈال دینا ہے کوئی بھی آپ کے پاس کریم ہے تبت کریم ہے چاہے کوئی بھی کریم ہے جو بھی کوئی فیرنس کریم آپ کے پاس بیوٹی کریم رکھی ہوئی ہے مجھے پتا ہے ہر بندی کے پاس گولڈن پرل اور اس طرح کی کریمیں ہوتی ہیں تو جو گھر میں لوگ یوز کرتے ہیں نا بہت ساری لیڈیز جو ہیں وہ بیرے پالر میں آکے مجھے بتاتی ہیں مجھے کریموں کی سٹوریاں بھی سناتی ہیں تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ نے جو کریم لگائی ہے نیسی نے آپ کا بیڑا گھر رکھی ہے کوئی بھی جو ہے نا وہ فیرنس کریم جو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے نا ہاتھوں اور پاؤں کے لیے تو آپ یوز کر سکتے ہیں فیس پہ پلیز آوائیڈ کیا کیجئے تو اچھا یہ ہم نے اب اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے مکس کرنی ہے اور میں جب بھی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں میں جب مکسنگ کرتی ہوں میں اتنا گھوماتی ہوں کہ میں ساتھ ہی نا جو میرا ٹرائپورڈ ہوتا ہے میں اس کو بھی گھوماتی ہوں اچھا یہ اب ہم نے اس کو اتنا اچھا جناب مکس کر لیا مکس کر لیا مکس کر لیا ابھی ہم نے اس کے اندر ایک چیز اور ڈالنی ہے اور وہ چیز جب اس کے اندر جائے گی نا تو اس کا جو ریزیلٹ ہوگا اس کو وہ چار چان لگا دے گی وہ ہم نے ڈالنے ہیں کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ اس وقت جو ہونا وہ میرے پاس ہے جناب کول گیٹ کا یہ والا ٹوٹ پیسٹ ہے جو میں اکثر اسی لئے یوز کرتی ہوں اور میں چھوٹا رکھتی ہوں تاکہ جتنا مجھے یوز کرنا ہونا میں اس میں سے نکال لوں پھر تو کوئی بھی پیسٹ میرے پاس تو ابھی یہی والا پیسٹ ساتھ ہوں اور پاؤں کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے تو اتنا سا آپ نے پیسٹ لینا ہے اور وہ آپ نے اس کے اندر پیسٹ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پیسٹ آپ نے اس کے اندر ڈال دیا اچھا اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں کے ہوگا کہ بلکل نکھر جائیں گے خراب بھی نہیں ہوں گے اور جو ریزیلٹ ہوگا وہ آپ کو بہت زبردست ملے گا کچھ بھی آپ کو پھر اور نہیں لگانا پڑے گا اب اس کو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو بنا کے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جب یہ بوسٹ ہو جائے گا مطلب یہ تھوڑا سا فلفی سا ہو جائے گا پانچ منٹ آپ اس کو جب بنا کے چھوڑ دیں گے تو یہ فلفی ہو جائے گا اور یہ تھوڑ بھی جائے گا اور ایک دوسرے کے اندر یہ اچھی طرح سے مکس اپ بھی ہو جائے گا تو جب یہ بہت اچھے سے مکس اپ ہو جائے گا تو آپ پھر دیکھیں گے کہ کتنا بہترین قسم کا جو اس کا ریزیلٹ ہے وہ آپ کو ہاتھوں اور پاؤں پر ملے گا ہم نے ابھی اس کی جو مکسنگ ہے نا وہ اتنی اچھی طریقے سے کرنی ہے کہ اس کی مکسنگ بہت ہی اچھی ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے ابھی اس کی مکسنگ کر لی ہوئی ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہمارا ہاتھوں اور پاؤں کے لیے بہترین قسم کا جو مینیکیر پیڈیکیر کا جو بلیچ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر استعمال کرنا ہے فیس پر استعمال نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو برش کی مدد سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر اس کو لگا دیتے ہیں اور تقریباً پندرہ منٹ آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ اس کو مہینے میں ایک دفعہ کریں گے تو ایک دفعہ آپ کی سکنس سے بہت زیادہ نرم ہو جائے گی سوفٹ نرم اور دوسرا یہ ہے کہ جو فائن لائن رنکلز وغیرہ وغیرہ ہے نا جو وہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی اور اس کا جو ریزیلٹ ہوگا نا وہ بہت ہی آپ کو حسین ملے گا حسین ایک دفعہ بس آپ لگا کے دیکھیں اور پھر آپ اس کے جو ریزیلٹ ہے نا وہ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اس کا نا میں جو لائیو ریزیلٹ ہے نا وہ بھی میں اس کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ہوفیلی جو آج کی ویڈیو ہے وہ آپ کے لئے ہیلپ فول رہے گی آپ اس ریمیڈی کو یوز کریں گے بٹ فیس پر نہیں صرف اور صرف ہاتھوں اور پاؤں پر اور پھر اپنا قیمتی فیڈبیک میں ساتھ شیئر بھی کریں گے ملتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ ریمیڈی بھی رکھیں گے اپنا بہت دیر سارا خیال تیل دین اللہ حافظ یہ دیکھیں جی یہ اس قسم کی جو ٹیننگ ہے نا ہم اس کو اس قسم کی ٹیننگ کے اوپر نہ یوز کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو لائٹ دکھاؤں گی کہ اس کی جو ٹیننگ ہے وہ ہم کیسے اس کو ریموو کرتے ہیں اور ویدھے نا ففٹین منٹس جو ہے نا وہ یہ ٹیننگ سارے ریموو ہو جائے گی یہ تک کہ ابھی ہم نے اس کو یہاں پہ پانچ منٹ کے لئے رکھا تھا تو اس نے اس کو صحیح کر کے نا پھولا دیا ہے یعنی اس کو صحیح اس نے اپنا کام کر لیا میٹھے سوڈے نے لیمن نے اور ان چیزوں نے تو اگین میں بتا دوں کہ آپ نے اس کو فیس کے نزدیک بھی نہیں لے کے جانا صرف اور صرف اس کو ہاتھوں اور پاؤں پر لگانا ہے ہم اس کو ایسے برش کی مدد سے ایسے ہاتھوں اور پاؤں پر لگا دیں گے اور ففٹین منٹس کے لئے چھوڑ دیں گے اور ففٹین منٹ کے بعد آپ نے اس کو بغیر رب کیے اتارنا ہے پھر آپ نے اس کو رب نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر اور چیزیں ایسی ڈلی منٹس آپ ان کو پھر رب نہیں کریں گے تو آپ نے اس کو دھوناٹ ہنڈے پانی سی ہے تاکہ جو مسام ہے نا وہ سارے کے سارے بند ہو جائیں جو پورز ہیں نا مطلب وہ شرنگ ہو جائیں ختم ہو جائیں وہ پورز تو ابھی ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں اور پھر نا میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کا فائنل لک ہے فائنل ریزیلٹ ہے یہ جہاں سے ساری جتنی اس کی ٹیننگ تھی نا وہ بالکل لائٹ ہو گئی ہے یعنی نہ ہونے کے برابر ہے پاؤں پر بھی ایسی ہوا ہے ہاتھوں پر بھی ایسی ہوا ہے تو یہ تو ابھی ایک دفعہ کی استعمال کا ریزیلٹ ہے آپ لوگ جب اس کو مہینے میں دو دفعہ یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی جتنی سن ٹیننگ ہوگی ہے جتنے یہ چیزیں آپ کی خراب ہوئی ہوگی ہے یہ ساری کی ساری یہاں سے صاف ہو جائیں گی اور یہ دیکھیں بلکل صافت ہاتھ ہے کوئی اس میں اور جانا وہ سن ٹین نہیں ہے اور بلکل مینیکر پیڈگر جو پاؤں جیسا ہے ویسا ریزیلٹ ہے موسیقی